آیت اللہ نجم عبادی ایک بزرگوں میں سے تھی کہ خدا ون تبارک وطالعہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے کسی نے سوال کیا اب یاد رکھیں ان بڑوں کا جو جواب ہوتا ہے وہ آدمی کو دیکھتے ہوئے ہوتا ہے اس کو کبھی بھی جرنلائز نہ کریں وجہ کیا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ اسمت کس کنڈیشن میں تو وہ جواب اپنے لئے نہ سمجھیں اب فرض کریں سوال کرنے والے نے ان سے سوال کیا کونسی میوزک حرام ہے اگر ہم آپ سوال کرتے تو وہ بتاتے ہیں یہ والی حرام ہے یہ والی حرام ہے لیکن وہ خاص آدمی آدمی بات ہوئے اس کو انہوں نے خاص جواب دی وجہ کیا ہے کہ وہ شاید ایک خاص گناہ میں مقتلع تھا کہ جو اس موسیقی سے زیادہ بات کرتا ہے آپ جانتے ہیں کیا جواب دی انہوں نے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے واقع انہوں نے بہت ہی سنسٹیب بات تھی کونسی موسیقی حرام ہے آپ جانتے ہیں کیا جواب دی انہوں نے کہا کہ کفگیر جب دیکھ کی تہ میں تکرائے چاول نکالنے کے لیے اور اس کی خوشبو اور آواز محلے کے پڑوس کے غریب اور فقیر بچوں کے کان میں جائے وہ موسیقی حرام ہے تابلو سارنگی اور گانا اور یہ بھی بات تھی اب یہاں پہ خطا نہیں ہے نتیجہ نہ نکالیں گے وہ حلال ہے نا یہاں پہ کیا مراد تھی وہ اپنی برزخی آفوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ باتیں کر رہا ہے یا ماں کی موسیقی کی گھڑھول کے تابلا اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ اس کے برابر میں جو ہے وہ یتیم اور غریب بچے رہتے ہیں اور اس کے گھر سے خوشبویں نکلتی ہیں اور سہن میں اُس زمانے میں پکانے کا رواج تھا تو سیخوں کی آواز آتی ہے یا دیکھچوں کی آواز آتی ہے تو انہوں نے کہا یہ موسیقی جو جا رہی ہے پڑوس کے گھر میں یہ بترین موسیقی ہے سلوات پڑھے برمحمد والے بار تو پھر میں عرض کروں کہ بعض دفعہ لوگ آدھی آدھی روایت نے آدھے آدھے واقعات سے کیا ذہن میں آئے گا اس کو کرم تفصیل سے بیان نہ کرتے کہ حضرت آیت اللہ نجم آبادی نے فرمایا یہ والی ساری موسیقی کوئی حرج نہیں ہے یہ والی موسیقی مولی ہے وہاں پر مراد یہ تھی کہ وہ جو سامنے آدمی ہیں وہ ایک اور بری موسیقی میں مفتلا ہے وہ کون سی موسیقی ہے وہ یہ والی موسیقی ہے کہ گھر کے سہن میں کھانے پک رہے ہیں برابر میں آوازیں جا رہی ہیں اور اس وقت ان یتیم اور غریب بچوں کے دل پہ کیا گزر رہی ہے وہ موسیقی سب سے بڑی ہے